بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دی ویسٹ لینڈ کا فورت پارٹ کریں گے دیتھ بائی ووٹر یہ جو پارٹ ہے اس میں اب یہاں پہ وارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلے تائریسیس نے انشیونٹ ایجز سے لے کر موڈرن سیولائزیشن تک ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے with the passage of time جو سیولائزیشن ہے یہ کرس ہو رہی ہے یہ کس طرح سے گر رہی ہے they are falling themselves into a well بلکل جو ہے وہ ایک dark cave میں they are indulging themselves یہ dark cave ہے ان کا جو faith ہے ان کی faithlessness ہے in God and their sexual desires وہ کس طرح سے indulge ہو چکے ہیں ان سب چیزوں میں اور اس کی وجہ سے they are cursed وہ totally سب کچھ اپنا ایک جو existence کا purpose ہے وہ ختم کر چکے ہیں اور وہ ایک aimless life گزار رہے ہیں اور یہاں پہ اس پارٹ سے اب warning start ہوتی ہے وہ warning دینا start ہو گیا ہے ہم اس کو start کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے phlebus the finition phlebus جو ہے وہ finicia کا رہنے والا ہے finition کا مطلب ہے finicia کا رہنے والا ٹھیک ہے اس کا نام ہے phlebus اور یہ ایک sailor ہے a fortnight dead وہ ایک رات پہلے اس کی death ہو گئی ہے forgot the cry of girls and the deep sea swell and the profit and loss یہ جو ایک sailor تھا یہ ایک merchant ہے جو جاتا ہے اپنی چیزوں کی trade کے لئے ٹھیک ہے اور یہ voyages پہ جایا کرتے تھے ٹھیک ہے across the ocean یہ جایا کرتے تھے اور اپنی چیزوں کو sell کیا کرتے تھے وہ کہہ رہا ہے کہ اب جبکہ وہ اس کی death ہو چکی ہے تو اب وہ seagulls کی girls کہا گیا seagulls کو ٹھیک ہے اب وہ ان کی جو آوازیں تھیں ان کی جو cries تھیں اس کو وہ بھول چکا ہے کیونکہ پہلے وہ دیکھا جاتا تھا نا seagulls جہاں پہ نظر آتے تھے مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ پاس ہی کوئی آئیلینڈ ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی انسان رہتے ہوں گے آئیلینڈ ہوگا اگر آئیلینڈ ہوگا تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی رہتا بھی ہوگا آبادی ہوگی آبادی ہوگی تو چیزیں sell out ہوں گی ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ وہ seagulls کی جو cries تھی ان کو بھول چکا ہے and the deep sea swell اور جو سمندر کی تغیانی ہوتی ہے swell کہتے ہیں tides کو کہ سمندر کی جو تغیانی تھی مطلب سمندری توفان اگر کوئی آتے تھے اس کی مرچنٹس کو بہت فکر ہوتی تھی کیونکہ انہیں اپنے سامان کی فکر ہوتی تھی کہ وہ خراب نہ ہو جائے بارش نہ ہو جائے تفان نہ آجائے اب اسے اس کی بھی فکر نہیں ہے and the profit and loss اور جس طرح سے ایک جو مرچنٹس ہیں ان کو attention ہوتی ہے اپنے profit and loss کی کہ کسی چیز میں ان کو کتنا profit ہو رہا ہے کس طرح سے وہ زیادہ profit earn کر سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ loss سے prevent کر سکتے ہیں اب وہ وہ ساری چیزیں بھی بھول چکا ہے a current under sea picked his bones in whispers current کہیں گے بہاؤ کو کہ سمندر کے اندر کا جو بہاؤ ہے نا اس نے اس کی جو ہڈیاں ہیں bones ہیں ان کو انہوں نے سرگوشیوں کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کی bones کو چن لیا مطلب اس کی body جو ہے وہ سمندر کے اندر گر گئی یہ جو ہے یہ scene لیا گیا the tempest سے جو Shakespeare کا play تھا جس میں وہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں ان کی shapes اور جتنے بھی sailors وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہہ as he rose and fell he passed the stages of his age and youth entering the whirlpool whirlpool کہیں کہ بھول کو میں بیک شو کر رہی ہوں اس کی جو سمندر میں ایک وہ گول گول سی وہ ایک گھومتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے destroy ہو جاتی ہے وہ کہہ جیسے ہی وہ اوپر کو اٹھتا تھا لہروں کے ساتھ یا پھر لہروں کے ساتھ ہی نیچے کو بہجاتا تھا اس توران وہ اپنی جو life کی جو stages ہیں نا from his childhood چیز اس کو وہ remind کروائی جاری تھی کہ تم نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی جو زندگی گزاری اس میں تم نے کیا کیا اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کی death ہو جاتی ہے اب اس کو احساس ہو رہا ہے جب وہ بلکل مر رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کوئی اچھا کام کیا ہے کیا salvation میرے لیے possible ہوگی if I can restore my faith in God ٹھیک ہے کہ کیا میں جو ہے وہ اپنی جو after life ہے اس چیز میں میں کیا کروں گا اور کیا میری وہ life ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک true christians کے لیے تو ہے کیا میری میں وہ life restore کر سکوں گا تو یہ والی جو اس نے لی ہے reference لیا ہے یہ اس نے ایک ancient myth لی ہے ٹھیک ہے اس میں جو گریکس ہوا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ effigی ہوتی تھی جو god of fertility ہوتا تھا ٹھیک ہے اس کی effigی کہتے ہیں dummy god کو ٹھیک ہے اس کی fertility god جو osiris تھا اس کی جو effigی ہے اس کو یہ پانی میں بہا دیا کرتے تھے سمندر میں ٹھیک ہے جب اس کو سمندر میں بہا دیتے تھے تو وہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ پانی کی لہروں کے ساتھ اوپر اور نیچے ہوتی ہے نا اس کی dummy تو اس توران وہ اپنی life کے different stages کو cross کرتا ہے کہ اب وہ بوڑی حالت میں نکلتا ہے پہلے وہ بوڑا ہوتا ہے پھر وہ لڑکا بنتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ بچہ بن کر باہر نکالا جاتا ہے اور اس سے وہ لوگ کرتے تھے کہ اس سے اس کے باہر بچہ بن کے نکلنے کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ fertile ہوگی لین ٹھیک ہے کہ اب fertility آئے گی زرخیزی آئے گی اور ہماری فصلیں اچھی grow کریں گی لیکن اس سیلر کے ساتھ اس ملچنٹ کے ساتھ بلکل ایک الٹی چیز ہو رہی ہے کیونکہ اس نے اپنی جو سارے زندگی ہے وہ اس نے اپنے worldly pursuits اور worldly affairs میں ہی spend کیا انہی کی tension لے کر ہی spend کیا اور اسی لئے اب اس کی salvation کا کوئی سین نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ سے زندگی ملے گی اور یہ اپنی جو وہ life ہے اس کو کیا restore کر سکے گا کہ یہ نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے وہ کہہ رہا gentile اور jew اب یہاں پہ آتی ہے ایک reminder ہے ایک modern civilization کے لئے اور باقی لوگوں کے لئے جن کو اس کی example دی گئی ہے یہ ایک warning ہے he is making them realize the spokesperson is making them realize if you are gentile اور jew gentile کا مطلب ہے if you are a non jew ٹھیک ہے اگر آپ یہودی نہیں یوں non jew شو اور jew شو جو بھی ہو oh you who turn the wheel and look to windward وہ جو بڑی بڑے وہ جہاز ہوتے ہیں محری جہاز ہوتے ہیں شپس ہوتے ہیں اس کے آگے وہ wheel سا لگا ہوتا ہے جیسے وہ ٹائٹانک میں بھی وہ ایک wheel پکڑ کے کھڑا ہوتا تھا تو کہ اگر آپ وہ دیکھ رہے آگے کا سارا کچھ دیکھ رہو کہ ہوا کا رخ کس طرف کو ہے اور آپ نے وہ wheel گھمانا ہے اس کو turn کرنے کے لئے شپ کو اگر ہی بہت زیادہ handsome تھا good looking تھا اور تمہاری طرح ہی لمبا چوڑا تھا بلکل healthy تھا لیکن اس کی death کس طرح سے ہوگی کہ آپ کو وقت کا نہیں پتا کہ آپ کی کب death ہو جائے گی death ہونی ہی ہے یہ آپ کی لائف کا حصہ ہے کہ آپ کی death ہونی ہے لیکن وہ death آپ کی کب ہو جائے کس طرح سے ہو جائے آپ کو کوئی prediction نہیں مل سکتی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کا حال سوچ رو جس کے لئے salvation possible نہیں اس کی death وہاں پہ ہوئی جہاں پہ نہ وہ معافی مانگ سکتا تھا نہ وہ کچھ اور کر سکتا تھا اپنی ساری life وورڈلی پرسوٹس میں ہی بیزی رہا ہے اس کو اپنے فیزیکل ڈیزائرز کی ٹینشن لیکن اس اپنے فیتھ کی ٹینشن نہیں تھی کہ اس کا ریلیجن یا اس کا فیتھ اس کو کیا کہتا فورتھ پارٹ ہے what the thunder said what the thunder said میں بھی اب یہاں پہ سیلویشن کا جو ایک پروسس ہے سب سے پہلے تو بتایا جاتا ہے کہ جو کرائیسٹ ہیں ان کا پہلے اریسٹ کس طرح سے کیا گیا پھر ان کا ٹرائل کیا گیا اور پھر ان کو کروسیفائی کیا گیا اب یہاں پہ وہ جو ان کا اس وقت کا ٹائم تھا اریسٹ ٹرائل اور کروسیفیکیشن کا اس ساری چیز کو اس نے یہاں پہ اس چیز سے سیمیلر رائز کیا ہے یہ کہ رہا ہے پویٹ یہاں پہ کہتا ہے کہ جو کرائیسٹ جو ہے ہی بول دی برڈن آف دی سنس آف ہیز ساری سیویلائزیشن کے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ جو برڈن ہے وہ کرائیسٹ کی روح پہ ہی ہے ٹھیک ہے تو اگر کرائیسٹ واپس آ جاتے ہیں ان کی ری بلت ہوتی ہے تو جس گناہ ہم کی دلدل میں پھنس چکے ہیں ہم اس سے باہر کیسے نکلیں گے اور ہم کس طرح سے فیس کریں گے اس کے لئے یہ اب تین طریقے بتاتا ہے کہ تین ہی اس کے لئے ہمارے پاس جو ہیں ویز ہیں جس کو ہم اگر اڈاپٹ کریں تو ہم کرائیسٹ کے سامنے کچھ ہم ان کو فیس کر سکیں گے ہم اپنے فیتھ کو ریزیوم کر سکتے ہیں ٹھیک یہ یہاں پہ تھری ویز بتا رہا ہے ہاو ریزیوم یور فیتھ ان گوڈ ٹھیک ہے وہ تین طریقے ہیں بودھزم کے ڈا 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 to sympathize to control and to give ٹھیک ہے to give to sympathize and to control یہ تین طریقے ہیں اگر ہم تین تین کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ہم ان سے جو ہے وہ اپنی آفٹر لائف جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اس میں یہ what the thunder said میں یہ ان چیزوں کا ذکر کرے گا کہ جس طرح سے اب ہماری جو modern civilization ہے they are killing christ by their indifference and their neglect ٹھیک ہے وہ جس طرح سے ignore کر رہے ہیں تو یہ christ کو crucify ہی کر رہے ہیں اس سے بھی ان کو اتنا ہی دکھ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری یہ ریفرنس لیتا ہے جو king fisher کے دور میں جو king fisher کی دور پہ جو ایک feminine آیا تھا اور اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا تھا ٹھیک ہے وہ جو سرپارسی فال آئے تھے ایک نائٹ تھا وہ chapel perilis میں گیا اور ان کے جو سرپارسی فال تھا ان کو جتنی hardship بیئر کرنی پڑی اپنے راستے میں اور سارا کچھ وہاں پہنچنے کے لیے تاکہ وہاں پہ king fisher کو اور اس کی kingdom کو بچائے جا سکے وہاں پہ دوبارہ سے prosperity آ سکیں تو وہ سارا جو راستہ ہے اور اس میں کیا کچھ ہوا اس کا ذکر اس پارٹ میں ہوا ہے پھر ایک اور ذکر ہوا ہے کہ جو christ کو جب crucify کیا گیا تو christ کے two disciples تھے ان لوگوں کو ایماوس کی طرف انہوں نے travel کیا تھا یہ اس کو verify کرنے کے لیے کہ christ کی rebirth ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ two disciples of christ ہیں ان کے travel کا اس میں ذکر کیا وہ جب دونوں disciple جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک hooded آدمی جو ہے وہ شامل ہو گیا ان کے راستے میں اور they were not aware that he is the christ دیکھے christ جو ہے وہ اس hooded آدمی کے disguise میں ان کے ساتھ انہوں نے سفر کیا اور جب ان کو realize ہوا کہ وہ christ ہی ہے یہ ان کے ایک faith کو resume کرنے کے لیے تھا ان کے faith کو پختہ کرنے کے لیے تھا کہ آپ لوگوں کو یقین آسکے کہ ان کی rebirth ہونی ہی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ اس part میں ہوں گی انشاءاللہ ہم next video میں اس کو کریں گے thank you so much